کہ اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم نے جانا کیا شب قدر لیلت القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر تنزل الملائکة والروح فیہا بِعِذْنِ رَبِّ اس میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے سلام ہی حتی مطلح الفجر ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو شب قدر کس قدر اہم رات ہے کہ اس کی شان مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری صورت نازل فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ میں رب تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی ہے مفسرین کرام اس سورہ قدر کے زمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوہ محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا اور تقریباً تیس برس کی مدت میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس سے بتدریج نازل کیا اس رات کی عبادت کو ایک ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے ایک ہزار مہینوں کے تراسی سال اور چار مہینے یعنی جس نے زندگی میں صرف ایک بار اگر شب قدر کی سعادت حاصل کی تو گویا اس نے تریاسی سال چار مہ سے زیادہ عرصہ کی عبادت کی اور اس زیادہ کا علم اللہ جانے یا اس کے بتائے ہوئے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانے کہ کتنا ہے اس رات میں حضرت جبریل علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مسافعہ کرتے ہیں اس مبارک رات کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے تفسیر عزیزی وغیرہ بھی ہے کہ جب ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سابقا انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی طویل عمروں اور اپنی امت کی قلیل عمروں کو ملاحظہ فرمایا تو غمخار امت تائدہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شفقت سے بھار آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کے لوگ اگر خوب خوب نیکیاں کریں جب ان کی برابری نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنے پیاری حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلت القدر عطا فرمائے